بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر چھہتھر میں باب ما یحلو اکلاہو وما یحرمو فصل ثانی سے احادیث نمبر اکتالیس سو پینتیس سے لے کر اکتالیس سو پینتالیس تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلابہ اکرام بلا تخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی درس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں حضرت زید بن خالد کہتے ہیں رسول کریم نے مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شعبہ وہ مرغ نماز کے لیے آگاہ کرتا ہے یہ شرح السنہ کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرغ سہر کو برا نہ کہو اس کی تعدیم میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ صبح کے وقت لوگ سوتے ہیں تنگ گھر میں جب مرغ سہر آزان دیتا ہے تو گھر والا بعض دفعہ پریشان ہو کر گالیاں دیتا ہے کیونکہ مرغ نصف آخر میں آزان کا ایک دور چلاتا ہے پھر سہری کے وقت دوسرا دور چلاتا ہے اور لوگوں کو سہری اور تحجد کے لیے اٹھاتا ہے پھر آخری دور میں فجر کی نواز کے لیے اٹھاتا ہے مرغ آسمانی نظام سے وبستہ رہتا ہے اوپر جب فرشتے متحرک ہو جاتے ہیں تو وہاں سے مرغ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے پھر عزام دیتا ہے اس لیے اس کو گالیاں دینا ایک پاکیزہ نظام کو گالیاں دینے کے مترادف ہے شیخ سادی فرماتے ہیں کہ اے مرغ سہر پروانہ سے عشق سیکھو فضول چلاتے اور شور کرتے ہو دیکھو پروانہ نے خموش زبان سے جان کی بازی لگا دی ہے ایاد رکھو اس مرغ سے آج کل کے فارمی مرغ مراد نہیں ہے جس کو آزان دینے کا وقت فی معلوم نہیں ہے مغرب و عیشہ کے بعد آزان دیتا رہتا ہے کیونکہ انسان کا مصنوعی ہاتھ اس کی تخلیق میں شامل ہو گیا ہے مرغ کو وقت کا پتا نہیں اور مرغی کو چوزہ نکالنے کا کوئی پتا نہیں ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں یہ بھی حضرت زید بن خالب رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے حضرت زید کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا مرغ کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں قال قال ابو لیلہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زہرات الحیت فی المسکن فقولوا لها حضرت عبدالرحمن ابن ابو لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو لیلہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جب گھر میں سانپ نکلے تو اس کے سامنے کہا جائے کہ ہم تجھ سے حضرت نوح کے آہد اور حضرت سلیمان ابن داود کے آہد کا باستہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ایزا نہ پہنچا اگر اس کے بعد پھر وہ نظر آئے تو اسے مار ڈالو یہ ترمزی اور ابو داود کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں گھر میں اگر سانپ نظر آ جائے تو کیا کیا جائے اس بات کی طرف اشارہ ہے اس کی تعدیر کے اندر شارعین کرام لکھتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا وظیفہ بھی ہے اور سانپ کو ایک معاہدہ یاد دلانا بھی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ کو کشتی نوح میں ڈال دیا تو سانپوں کی نسل باقی رہی ورنہ ختم ہو جاتی اور سلیمان کا آہد اس لیے کہ آپ کی تو سانپوں پر حکومت تھی ان سے باتے ہوا کرتی تھی اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت اکرمہ حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہتے ہیں کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ حضرت ابن عباس نے بطریق مرکو یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم نے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بدلہ لینے اور انتقام کے خوف سے ان سانپوں کو مارنا چھوڑ دے تو وہ ایک موزی کو نہ مارنے اور قضاء و قدرِ الہی پر بروسہ نہ کرنے کے سبب ہم میں سے نہیں ہے یعنی ہمارے راستے پر گامزن نہیں ہے یہ شرح السنہ کے اندر روایت ہے سائر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں انتقام کو سائر کہتے ہیں یعنی انتقام کے خوف سے سانپ کو نہیں مارتا ہے عرب کا جاہلیت کے دور میں ایک غلط عقیدہ تھا وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے سانپ کو مار دیا تو اس کا ساتھی ضرور آ کر اس مارنے والے سے انتقام لیتا ہے اگر نر کو مارا ہے تو مادی انتقام کے لیے آتی ہے اور اگر مادی کو مارا ہے تو نر انتقام کے لیے آ جاتا ہے چونکہ یہ غلط عقیدہ اوہام پرستی پر مبنی تھا اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ ایسا عقیدہ جو رکھے گا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے یعنی اگرچہ وہ باقی اسلام پر قائم ہے لیکن اس خاص چوبہ میں وہ اسلام کے طریقہ پر نہیں ہے یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص کافر ہو گیا ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں وَعَنْ عَبِيْهُ رَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا سَالَمْنَاهُمْ مُنْزُحَارَبْنَاهُمْ وَمَنْ تَرَكَشِئًا مِّنْهُ خِیفَةً فَلَيْسَ مِنَّا رَبَاهُ أَبُودَاهُ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب سے ہم نے سانپوں سے لرائی شروع کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے مسالحت نہیں کی لہٰذا جو شخص ان سانپوں میں سے کسی سانپ کو اس خوف کی وجہ سے مارنے سے باز رہے کہ خود وہ سانپ یا اس کا جورہ نقصان پہنچائے گا اور بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ عبود عبود کی روایت ہے اس کی تعدی کے اندر شاریخین کرام کچھ یوں رقم طراز ہیں یعنی طبعا دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں سانپ کا خیال ہے کہ مجھے جب بھی انسان دیکھے گا سر کچل دے گا لہٰذا یہ میرا دشمن ہے اور انسان سوچتا ہے کہ جو ہی سانپ پر پاؤں پڑ گیا وہ ڈنگ مار کر تڑپا دے گا اس لیے دونوں سے پکی دشمنی ہے اور جب اسے دشمنی لگی ہے پھر کبھی سلو نہیں ہوئی کچھ ضعیف روایات میں ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکلنے کے بعد پھر اندر لے جانے والا سانپ تھا پھر ابلیس نے وسوسہ ڈالا اور حضرت آدم کو جنت سے نکالا اگر ایسا ہے تو یقیناً پھر یہ ایک پکی جنگ ہے اگلی حدیث مکندسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن مسعود راوی ہیں قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُقُتُلُ الْحَيَّاتِ قُلُّهُنَّ فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواہ ابو داود اور نسائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا تمام سانپوں کو قتل کرو اور اگر کوئی شخص ان کے انتقام کے خوف سے درا ہوا ہو تو وہ مجھ سے نہیں ہے یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے اگلی حدیث مکندسہ حضرت ابن عباس راوی ہیں قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّا نُرِيدُ اَنُّكَنِّسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَانِ یعنی الْحَيَّاتِ السَّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِقَدْلِهِنَّ رَوَاهُ اَبُو داود حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے ایک دن عرض کیا اے رسول اللہ ہم زمزم کے کونے کی سفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سامپ یعنی چھوٹے سامپ ہیں چنانچہ رسول کریم نے ان سامپوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا یہ عبود عبود کی روایت ہے اس کی تعدی کے اندر سارے قین کرام لکھتے ہیں چونکہ زمزم کے کونے کی سفائی کی ضرورت تھی اور مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ وہاں چھوٹے چھوٹے سامپ تھے اس کے مارے جانے کا خطرہ تھا حضور نے فرمایا کہ مارو اب مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر سفائی ممکن نہیں ہے تو اس حدیث کا عوامر کو نہ مارنے والی حدیث سے کوئی تعارض نہیں ہے اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابن مسعود سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا حضرت ابن مسعود سے روایت ہے اور حسول کریم نے فرمایا تمام سامپوں کو مار ڈالو ارابع اس کے جو جان ہے یعنی سفید چھوٹے سامپ ہیں جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتے ہیں یہ ابو داوود کی روایت ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو حریرہ رامی ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بکع الزباب فی انائی آحادکم فمکلوہ فإن فی آحاد جناحی ہی داؤن وفی الآخر شفاء فإنہو یتکی بجناحی اللذی فی ہی داؤن فلیغمسہو کلوہ رواہ ابو داوود حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے برطن میں جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو مکھی گر جائے تو اس کو گھوتا دے دو کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے دوسرے میں شفاء ہے اور مکھی کسی چیز میں پہلے اپنے اسی بازو کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے لہٰذا پوری مکھی کو گھوتا دینا چاہیے تاکہ شفاء والے بازو سے ان جڑا سیم کا دفیہ ہو جائے جو بیماری والے پر کی وجہ سے کھانے پینے کی چیز میں پہنچ گئے ہیں یہ حبود آبود کی روایت ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رامی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ جب کھانے میں مکھی گھر جائے تو اسے گھوتا دے دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں زہر ہے دوسرے میں شفاء ہے اور مکھی پہلے اپنے زہر والے بازو کو ڈالتی ہے پھر شفاء والے بازو کو ڈالتی ہے یہ شرح السنہ کی روایت ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس رابی ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول کریم نے ان چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے چیونٹی شہد کی مکھی ہدھود اور کلچڑی یہ عبود عبود اور دارمی کی روایت ہے ان نملا یعنی غیر مدر چیونٹی کا مارنہ منع ہے ناحنا شہد کی مکھی ایک مبارک آیاوان ہے اور مبارک شہد تیار کرتی ہے ہدھود یہ ایک پرندہ ہے اس کو اکثر زبانوں میں ہدھود کہتے ہیں گھٹ بڑائی بھی کہتے ہیں ملہ چرجک اور ملہ چرکک بھی کہتے ہیں اور کلی کانکڑی بھی کہتے ہیں چونکہ یہ مردار بدبودار ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے تو فضول مارنے سے منع کر دیا گیا اور یہ مزر بھی نہیں ہے سرد یہ ایک پرندہ ہے جس کا سر بڑا ہوتا ہے لمبے لمبے پر رکھتا ہے اور لمبی چونچ ہے آدھا سفید ہوتا ہے آدھا سیاہ ہوتا ہے چڑیوں کا شکار کرتا ہے یہ منجد کی تحقیق ہے مصباح اللغات میں اس کا نام لٹورا لکھا ہوا ہے اور یہ سرد وہی پرندہ ہے جس کو پشتو زبان میں شین ٹک کہتے ہیں پانی کے اندر گھوتا کھا کر مچھلی کا شکار کرتا ہے اور ممکن ہے چھوٹے پرندوں کو بھی شکار کرتا ہو یہ بے ضرر پرندہ ہے اس کا مارنا منع ہے چھوٹے پرندوں کو بھی شکار کرتا ہے